ایک راستہ ہے زندگی جو چل گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی جو تھنگ گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی دوستو آج کے کرکنس میں ہم آپ کو سواگت کہتے ہیں اور آج کی ایک بہت بڑی آپ کو جنکاری دیتے ہیں جس میں لطا محمد رفی اور کشوردہ is the multi talented singers all songs given to informations please subscribe like دوستو how the practicals different songs how the talent brought different indian گیت سنگیت دوستو ساہر ندھیانی کی جو گیت سنگیت ہیں ان کی ہم چرچہ کریں گی تو his first songs there is different songs we started to میراش کپور songs just like to ایک راستہ زندگی جو تھنگ گئے تو کچھ نہیں دوستو یہ گیت سنگیت ساہر نے لکھا these written to ساہر ندھیانی and there is different songs in کشوردہ it's 90 dromantical songs given to informations just like تم بھی چلو تم بھی چلے چلتی رہے زندگی تم بھی چلو تم بھی چلے چلتی رہے زندگی these return to ساہر ندھیانی ends there is different songs میں بتا دوں میرے دل میں آج کیا ہے میں بتا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تم کہیں تمہیں بتا دوں میں بتا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تمہیں بتا دوں تیری ظلم پھر ساروں تیری مانگ پھر بڑھا دوں میرا پیار کہہ رہا ہے میں جہاں کہ غم بھلا دوں میں بتا دوں میرے دل میں آج کیا ہے دوستو different songs صاحب لڈھیانی تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں نظارے ہم کیا دیکھیں تجھ سے مل کر بھی پیاس ہوئی نظارے ہم کیا دیکھیں گے تیرے چہرے سے نظر دوستو یہ گیت سے گیت جو تھا یہ لٹا اور کشوردہ نے اس گیت سے گیت کو گایا اور دوستو نے ایک اور گیت ہے جس میں ان کی ہیونگس آواز میں بھی نظر زمین اس طرح کی گیت بھی ان کی ہے لیکن دوستو ایک ہنگدہ بچن کی فلم کا گیت جو ساہر نے لکھا وہ ہم سناتے ہیں تم بھی چلا تم بھی چلے چلتی رہے زندگی نظمی منزل ناسما زندگی ہے زندگی تم بھی چلا تم بھی چلے چلتی رہے زندگی دوستو اس کی جو بکس ہے تلخیان فورٹی فائف میں انہوں نے لکھی اور گیت سے گیت کی دنیا میں جو ان کو لتیاس نے غلط کرا جی اور ساہر کو کالج میں نکالا گیا دوستو آپ جانکاری آپ کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے ویڈیو کون تک دیکھیں اور سنتاریس کے بعد سبور ساہر بمبئی لوٹے اور کہیں گیت سے گیت انہوں نے اور سیسٹی تکس ان کی جو کوالیاں بھی رہیں دوستو ایک گیت ہے جس میں کبھی کبھی جو اس کی تلخیاں بکس کی جو ہم نے ریشرچ کی ہے اس سے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی کے بعد انہوں نے جو تاج محل بھی لکھی ہے تجھ کو اپنی اسے عقیدت دی سہی تاج مجھ سے کہیں غور ملا کر جہاں پہ غریب اور مزدیم رسل کا سان جہاں پہ وہ لوٹتے اور سہریبوں کی اینٹی وہاں پہ لگی ہوئی اور امیر آ کر وہاں پہ آیا شیعہ کھٹی اس پہ بھی ان کی گیت سے گیت ہیں دوستو یہاں پہ ان کی چرچہ ہیں دوستو یہ جو اس سے پہلے جو کبھی کبھی جو سپر ہیٹ سانگ رہا موکیشنیس گیت کو گایا ہے دوستو یہاں پہ اور کہیں گیت ہیں دوستو کہیں اور سنگیت ہیں کہہ دو تمہیں کیا چکر ہوں دل میں آج کیا ہے دوستو جو ان کی گیت سے گیت کے شوردہ نے گائے محمد رفی کے ساتھ جب ان کا کوپیٹیشن رہا تو ان کی محمد رفی نے ان کے لیے بہت سے گیت سے گیت رہا ہے جس میں جو آدھا کیا تمہیں لبھانا پڑے گا جو آدھا کیا دوستو اس کے بعد جو رفی نے ایک اور گیت گایا یہ رنگ اور نور کی برسات زندگی بھر میں نہ بھولوں گا یہ رنگ اور نور کی برسات دوستو اس زمانے میں ساہر جو تھے نیچر پوٹری جو وور وارس نے نیچر پہ جو آپ کے خیالات نیچر واقع کیونکہ ہندوستان اس وقت سرسبزہ تھا جو انگریزوں نے یہاں پہ اس کو اٹھا کر جو ہے اپنے جہازوں کو پھر کر جو ہے وہ انگریزتان لے گئے اور یہاں پہ جتنی کتنی جو سنیری دور تھا اس زمانے میں جو انگریزوں نے یہاں پہ اس چیز کو ہندوستان کی ساری سرسبزی ہریالی کو جو انہوں نے من کے گھارٹس یہاں پہ جو ہے منو من سونے اور منو منو جو ہے یہاں پہ جو چھبزیاں تھی ویڈیٹیبل تھی اور چیزیں جو یہ لے گئے تو گیت سے گیت میں آپ کو وہاں پہ نیچر نظر آتی ہے جس میں ان کی گیت میں ہم یہاں پہ ان کی چرچہ کریں گے ایک اور ہے جو لطہ نے گایا ہے غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ظلم نہ کر یہ اس کے درد جو انتیاز کو قرار دینے کے لیے ان کی گیت سنگیت میں یہاں پہ ان کی چرچہ رہی ان کی اور سگیت جو کشوردہ نے گایا میرے دل میں آج کیا ہے گلتا یہ کشوردہ نے ان کا ایک گیت تھا جو ان نے لکھا تھا اور سگیت جو یہاں پہ چپ ہے یہ دھرتی چپ ہے یہ چاند ستارے میرے دل کی دھرکن تجھ کو پکارے اور تو یہاں پہ چاند ستارے جو نیچرن پوٹری تھی جو لکنو کی پوٹری تھی جو ہرجیت پہ جو انہوں نے لکھا اس زمانے میں کیونکہ شاہر اس نے ہرجیت پہ کیونکہ ساہر ترکی پسند عزیب کے ساتھ بھی رہے انیس سو چھتیس کے دورانس انہوں نے جو گیت سے گیت رہے جس میں چھتیس کے دورانس جو علیگرڑ کا دور تھا شکیل بھی اپنی دورس کی جو کالیج کی دنیا میں جو ان کا چرچہ رہا لیکن دوستو ہم یہاں پہ کوالی ٹائپ کی جو محمد رفی نے گیت گائے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین سپیٹی سکسٹی کی دورس میں جو رفی نے میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا چھولی بھر کے جاؤں گا میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا چھولی بھر کے جاؤں گا دوستو کشوردہ نے فلم کی مقاملے میں گیت آجو ساہر کھتا دیکھا ہے زندگی کو کچھ اپنا کچھ اتنا قریب سے کچھ اتنا قریب سے اور دوستو کہیں اور ہے کسی پتھر کی مرت سے دوستو رفی نے گیت گایا جو زندگی پہ زندگی پھر نہیں بھولے گی عمر ساتھ کی رات زندگی پھر نہیں بھولے گی عمر ساتھ کی رات دوستو کشوردہ نے ایک اور گیت جس میں بہت ہی لطا کے ساتھ گیت تھا جس میں ہم اور تم تم اور ہم ہم اور تم تم اور ہم خوش ہوا جمل کے تیری دنیا میں جی رہا دوستو ایک رفی نے ایک اور گیت گایا دور میں نہ کر یا قریب آ جاؤ دوستو یہ گیت سنگیت کا جو سفر رہا جس میں کئی کلکاروں نے ساہر کی جو پھوٹ رہی تھی اس نے اس زمانے میں کیونکہ جو نیچرز پہ تھی اور ساہر اپنی امی جان کے ساتھ جو ہے وہ کار پر اس کو لے جاتے اور انہوں نے والدہ کی خدمت بھی کی اور انیس سو سمتالیس میں مہندی گیت سے گیت میں جو انہوں نے موبائی کا رخ کیا اور شائری کی اور انیس سو پہتالیس میں انہوں نے تلخیاں اور چلو کوئی گیت بنی اور اس کے علاوہ پرچھائیاں بھی ایک بکس جو ہم نے ہندی لٹریچر سے ان کی جو ریشرچ کر کے جو ہے اس کی سٹیڈی کر کے آپ کو سامنے گیتوں کو پھگو کر ہندی گیت کو جو ہے انہوں نے رفی کی آواز اور کشورت ساہر لٹریانی is the great voice of انیس گیت سے گیت دوستو اس کے کئی گیت اور بھی رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو نیچرز پہ تھا اس زمانے میں نیچرز پہ لکھتے تھے لیکن آج کا انچان جو ہے وہ جدید مشنی میں گھوم چکا ہے جس سے ان کی کہیں سے کالوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو ایک گیت آپ کو سناتے ہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار چلو ایک بار میں ان کپور کی آواز میں اس گیت کو یوپوٹ پہ ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں کچھ کومیٹس ہو تو ضرور دیں